بلہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آج ہمارا دوسرا لیسن ہے عربی لینگویج کورس کے لئے یعنی عربی بول چال گزشتہ لیسن میں ہم نے کلیمہ کے بارے میں سیکھا تھا یعنی سینٹنس کے بارے میں سینٹنس کی تین ٹائپس ہیں تین اقسام ہیں تین حیثوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے ایک اسم جسے نام کہا جاتا ہے نیم اور ایک فیر جو کام ہوتا ہے جو ہم نے کام کرنا اس کو کہتے ہیں حرف جو ان دونوں کو جوڑنے کے لئے دو اسموں کو یا فیل اور اسم کو آپس میں جوڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم نے اسم کے مطلق پڑھا تھا کہ نیم جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہے جنڈر کے لحاظ سے یعنی مذکر اور مونس کے لحاظ سے وہ تقسیم کیا جاتا ہے ہم نے عربی زبان بولنی ہوتی ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ میل کے بارے میں بات ہو رہی ہے پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم نے اس میں اشارہ استعمال کرنا ہوتا ہے یا اس میں ہم نے وہ پھر ورد مذکر اور مونس کے حساب سے جو ہے وہ اپنا سنٹنس بنانا ہوتا ہے اسی طرح دوسری ٹائپ جو ہے جنڈر کے بعد جو ہے وہ کونٹیٹی کے مطابق ہوتے یعنی کہ کیا وہ ایک چیز کے مطلق بات ہو رہی ہے دو کے مطلق ہو رہی ہے یا پھر بہت زیادہ چیزوں کے مطلق بات ہو رہی ہے تو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم اپنے کلمہ کو جو ہے سنٹنس کو بناتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کونٹیٹی کے لحاظ سے واحد مفرد بھی کہتے ہیں مفننہ بھی کہتے ہیں جمعن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پلورل ٹھیک ہے سنگلر پلورل تو ہمیں جتنے بھی میں آپ لوگوں کو ورڈ سکھا ہوں آپ نے ان کے جو ہے سنگلر پلورل اور ڈوال ٹھیک ہے ڈبل وہ آپ نے یاد کرنے ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ اس کی واحد کی جمع کیا ہے اور اگر اس کو دو میں کہا جاتا ہے دو میں کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے باب ہے تو باب کی جمع کیا ہوگی ابواب ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے اسی طرح مذکر اور مونس میں میں نے آپ کو مونس کے ایک مین نشانی بتائی تھی کہ جس کے آخر میں گولتا ہوگی وہ جو ہے وہ مونس کہلائے گا ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسے ورڈز بھی ہوں گے جن پہ گولتا نہیں ہوگی لیکن وہ مونس ہوں گے تو وہ اس کی بھی آگے ہم نشانی آگے جا کر پڑھیں گے میں نے آپ کو مختلف جو ہے وہ سینٹنس کروائے تھے جس میں ہم نے حاضہ کا لفظ استعمال کرتا ہے یعنی ہم نے جب کسی چیز کے متعلق اشارہ کرنا کہ یہ کیا ہے کسی کی چیز قریب کی چیز کے بارے میں جب ہم نے پڑھنا ہے اور وہ مذکر بھی ہو قریب بھی ہو اور وہ واحد بھی ہو تو ہم اس کے لئے جو ہے وہ حاضہ کا اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے یہ یعنی وہ قریب کی چیز ہے تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھاتا ہے جیسے مثال کے طور پر کرسیون تو کرسی کو کہتے ہیں عربی میں اور تو اب میں نے پوچھنا ہو کہ یہ کیا ہے تو آپ اسے کہیں گے حاضہ کرسیون یہ کرسی ہے اب اگر میں آپ سے جیسے ہم عربی میں مختلف چیزیں میں آپ سے پوچھوں گی تو آپ اس کو کس طرح سے جواب داؤ گئے like میں اگر پوچھوں گی آپ اسے کیسے کہو گے اس کا مطلب ہے کیفہ کیفہ تکولو کیفہ تکولو ٹھیک ہے یعنی آپ اس کا مطلب کیا ہے آپ اسے کیسے کہو گے میں آپ سے پوچھتوں گی کہ آپ کرسی کے بارے میں سینٹینس بنا تو آپ اسے کیسے کہو گے تو آپ تو عربی میں اس کو کیسے ادا کریں گے کیفہ تکولو لیکن یہ تکولو جب ورڈ استعمال کریں گے تو یہ میل کے لئے استعمال کریں گے یعنی جب لوگ مرد ہوں گے میل لوگ ہوں گے تو ہم اس کے لئے تکولو استعمال کریں گے لیکن جب میں خالص فی میل سے پوچھوں گی تو یہ کیفہ تکولین بولیں گے کیفہ تکولین ٹھیک ہے پرنینسیشن کا بھی خیال رکھیں کیفہ تکولین یہ ہم تکولین فی میل کے لئے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اسے کیسے کہو گے how do you say how do you say یعنی اس کے مارے میں آپ کیسے کہو گے تو اب اگر میں آپ لوگوں سے کوئی بھی سوال پوچھوں گی تو میں اس کے مطلق عربی میں کیا کہوں گی کیفہ کیونکہ آپ فی میل ہو تو میں آپ سے کہوں گی کیفہ تکولین اور اگر میں نے میل سے پوچھنا ہو تو آپ کیسے ادا کرو گے کیفہ تکولو ٹھیک ہے اب ہم نے حاضر کے مطلق پڑھ لیا مختلف شدوں کے نام ستھیک لئے اب میں نے میں نے سوال پوچھنا ہے یا آپ نے کسی سے سوال پوچھنا تو آپ اس کو کیسے ادا کرو گے سوال کس طرح سے ادا کریں گے جیسے ما ہا د ما ہا د اس کا کیا مطلب ہے جیسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں what is this میں نے آپ ہا کا مطلب تو بتایا تھا کہ ہا کا مطلب ہوتا ہے یہ قریب کا تو قریب کے لئے انگلیش میں ہم use کرتے ہیں this تھی ہے تو عربی میں اردو میں لکھتے جب ہم کسی چیز کے مطلب پوچھ تے کہ یہ کیا ہے تو اس کے لئے ہم کیا word استعمال کرتے ہیں ما ہادہ قریب کی چیز ہو تو جب اس کے مطلب سوال پوچھنا ہے تو کیا ہم عربی میں استعمال کریں گے ما ہادہ یہ کیا ہے یہ کسی چیز کے مطلب جب ہمیں کریوستی ہوتی نا کہ یہ کیا جیسے میں آپ کے گھر کا دروازہ ہو تو میں سوال پوچھوں ما ہادہ یہ کیا ہے تو آپ اس کا کیا جواب دو گئے میں نے آپ پیچھلے لیسن میں بتایا تھا یہ باب ہے یہ دروازہ ہے ٹھیک تو ما ہادہ اور یہ سوال یہ نشان ہادہ باب یہ دروازہ ہے اسی طرح آپ کرسی ہو تو میں اس کے مطلب پوچھوں گے ما ہادہ تو آپ کیا جواب دو گے آپ کیسے کہو گے تو آپ کیسے کہو گے ہادہ کرسی ہوں اب اسی طرح میں عربی میں پوچھتے ہوں ما ہادہ یہ کیا ہے کیف تقولین ہادہ کرسی ہادہ کرسی آپ اسے کیسے کہو گے آپ کہو گے ہادہ کرسی اچھا اب اگر گھر کے مطلب جیسے قلم ہے ما ہادہ ہادہ قلم مہ ہادہ مہ ہادہ ہادہ قلم یہ قلم ہے یہ کیا ہے یہ قلم ہے تو آپ اسے کیسے کہو گے کیف کہنے کا مطلب کیا کیف تقولین ما ہادہ ہادہ قلم اگر مردوں سے پوچھنا ہو تو آپ کیسے کہو گے کیف تقول ما ہادہ ہادہ قلم ٹھیک ہے اب اسی طرح میں ایک دو ورڈ نئے ایڈ کر لیتی ہوں تاکہ آپ اس کا پتہ چل جائے نجم نجم کہتے ہے ستارے کو ٹھیک ہے نجمن میں پوچھوں گی نجمن ما ہادہ ما ہادہ 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 نجمن نجمن یہ ستارہ ہے ستارہ ٹھیک ہے قلم دروازہ یہ آپ کو میں ورڈ ساتھ ساتھ بھی رہوں گی تاکہ آپ اس کو یاد کرتے رہیں ٹھیک ہے اب اگر میں کہنا ہو آپ لوگوں کو کہ اسے پڑھیں اور اسے لکھیں بھی تو اس کے لئے ہم کیا use کریں گے ورڈ آربی میں اق رو اق رو اق رو ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے read پڑھیں پڑھو اسے پڑھو بھی و و کا مطلب ہے جیسے میں نے حرف بتایا تھا تو و کا مطلب دو جملوں کو دو اسموں کو دو ورڈ کو جوڑنے کے لئے جو استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حرف تو یہ و حرف ہے اس کا مطلب ہے اور and ٹھیک ہے انگلش میں اور اردو میں و اک طوب اک طوب اس کا اسے لکھو لکھو اک 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 اب دوسرا ایک سوال ہو گیا ما کیا اب دوسرا ایک ہوتا ہے سوال کرنا کہ کسی کے بارے میں جاننا کہ یہ کسی چیز کے مطلب یہ کیا ہے تو ہم اس کے لئے ما حاضہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں ما حاضہ کیوں ایک وہ مذکر ہو ایک وہ قریب کی ہو اور ایک وہ واحد سنگلر ہو تو ہم نے اس کے لئے جب سوال پوچھنا تو کیا کہنا ہے ما حاضہ اور جب ہم نے اس چیز کے مطلب تصدیر کرنی ہو ہاں نام کہ یہ وہ ہی چیز ہے یعنی اگر میں کہوں کہ یہ میں گھر کی بات لیکن وہ بیت نہ ہو یا بیت ہی ہو گھر ہی ہو تو میں اس کے مطلب کیسے کنفرم کروں گی کہ یہ گھر ہی ہے تو اسے کیسے ادا کرتے ہیں عربی میں اہا بیتن حمزہ اہا بیتن کیا یہ گھر ہے کیا یہ گھر ہے is this a house is this a house ٹھیک ہے اب اس کا فورک سمجھے جب میں نے چیز کے مطلب پوچھا کہ اس کی نویت جاننی ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو ہم نے کیا استعمال کیا ما حضا what is this لیکن جب میں اس کے مطلب پوچھا کہ یہ واقعی گھر ہے یعنی ہا نامے میں جواب دینا ہے ہا نامے سوال پوچھ رہی ہوں تو اس کے لئے کیا میں نے word use کیا a is this am are you جب اس طرح کے question کرنے ہوں تو ہم جو word استعمال کرتے ہیں a حمزہ زبر a ٹھیک ہے تو جس چیز کے مطلب پوچھنا ہو وہ لیکن جب ما حازہ پوچھا تو اس چیز کے متعلق نہیں بلکہ اس کی طرف اشارہ کر ہم پوچھتے ہیں ما حازہ لیکن جب اس چیز کے متعلق ہاں نامے پوچھنا ہو کہ یہ واقعی وہی چیز ہے تو ہم کیا بولیں اہذا بیتن اہذا کرسی اہذا مفتاح اہذا کلم اہذا کتاب تو اگر تو وہ واقعی گھر ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں نعم نعم عربی میں کہتے ہیں ہاں کو نعم ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہاں اور اگر لا میں جواب ہو نہیں میں جواب ہو تو اس کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں لا لا یعنی نہیں اہذا بیتن is this a house اگر بیتن بیتن ٹھیک ہے نعم ہاں بیتن اہذا بیتن نعم ہاں بیتن اور اگر یہ گھر نہ ہو فور مسجد اور میں ایسے کہ یہ گھر ہے تو آپ اس کا کیسے آنسر کرو گے لا نہیں ہاں مسجد نہیں بلکہ یہ مسجد ہے سمجھ آگئی جب ہم نے کسی چیز کی ہاں نام تصدیق کرنی ہو تو اس کے لئے جو ہم question کرتے ہیں وہ آ کے ساتھ کرتے ہیں آ ہمزہ زبر آ اور اگر ہم نے کسی چیز کے بارے میں جان نہ ہو کہ وہ کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا ورڈ استعمال کہتے ہیں ما یہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اب تیسرا question یہ چیزوں کے مطلق ہو گیا یہ خاص طور پر ما چیزوں کے مطلق ہوتا ہے object کے مطلق ہوتا ہے اور آ جو ہے وہ object بھی ہو سکتا ہے اور non objective کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اب خالص اگر انسان لوگوں کے مطلق پوچھنا ہو تو اس کے لئے ہم ما کا word use نہیں کرتے بلکہ use کرتے ہیں من من ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے من کون who انگلیش میں clear ہو گیا من من کا مطلب ہے کون who انگلیش میں ٹھیک ہے جب ہم نے لوگوں کے مطلق پوچھنا ہو تو ان کے مطلق سوال کرنا ہو تو ہم کیا کہیں من اب اس کا جیسے من ہاد من ہاد اس کا کیا مطلب ہے who is this who is this یہ کون ہے یہ کون ہے ہے من ہاد یہ کون ہے who is this یعنی کسی شخص کے بارے میں ہم پوچھیں گے who is this یہ کون ہے تو ہم کیا کہیں گے من ہاد لڑکے لڑکے کھڑا کھڑا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں پوچھ رہی من ہاد یہ کون ہے من ہاد یہ کون ہے تو آپ کہ ہاد وَلَدُن یہ لڑکا ہے وَلَدُن لڑکے کو کہتے ہیں عربی میں وَلَدُن ٹھیک ہے اور اگر آدمی کھڑا ہو تو کیا کہیں گے من ہاد رجول رجول کہتے ہیں عربی میں رجول آدمی کو کہتے ہیں اب اسی طرح میں آپ کے سامن کچھ سینٹینس میں پوچھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تین کٹیگریز ہیں ما آ اور من ما خالص چیزوں کے مطلق آ نون اگجیکٹیبل چیزوں کے مطلق بھی پوچھتے ہیں اور جاندار چیزوں کے مطلق بھی پوچھتے ہیں من خالص جاندار انسانوں کے مطلق لوگوں کے مطلق ہم پوچھتے ہیں اب یہ یہاں پر کچھ چیزوں کے نام ہیں جیسے طبیب تو اگر میں کہوں من حاذا تو آپ کیا کہو گے حاذا طبیب من حاذا حاذا ولاد من حاذا حاذا طالب طالب کیسے کہتے ہیں سٹوڈنٹ کو طبیب کیسے کہتے ہیں ڈاکٹر کو اچھا اس کے علاوہ حاذا من حاذا 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 کلیر ہو گئے ہوں گی اب اگر میں سوال ہاں نام پوچھنا ہو جیسے آپ کے سامنے کوئی ڈوگ کھڑا ہو تو میں پوچھوں گی کیا یہ ڈوگ ہے تو آپ کیا کہو گے اس کے لئے کیا یہ کتہ ہے تو آپ کیا کہو گے اگر تو وہ وقی کھڑا ہے ڈوگ ہی ہے تو آپ اس کے لئے کیا یوز کر گئے حاذا کل لیکن اگر وہ ڈوگ نہیں بلکہ بلی ہے تو آپ اس کے لئے کیا کہو گے نعم ہاذا قطن قطن کہتے ہیں بلی کو قلب کہتے ہیں کتے کو ڈوگ کو ٹھیک ہے تاجر تاجر کو کہتے ہیں حمار گدھے کو کہتے ہیں ڈنکی کو حسان گھوڑا جمال اونٹ مدرس استاد یہ اب آپ کو میں نے کچھ نام بتائیں آپ نے ان ناموں کے ساتھ بنانے ہیں ما کا استعمال کر کے آ کا استعمال کر کے اور من کا استعمال کر کے اور لا اور نام نام ٹھیک ہے اور تاکہ آپ کی یہ پریکٹس ہو جائے اور جب ہم لائف کلاس لیں گے تو اس میں یہ سوال پوچھوں گی تو آپ نے اس کا جواب عربی میں مجھے دینا ہے آپ کو آج کے لسن کی انشاءاللہ سمجھ آگئی ہوگی بارک اللہ وفی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ